اس پلیٹ فارم پہ آ کر میں سب سے پہلے اس بات کا اعتراف کروں گی کہ بہت عرصے سے شاید بچپن سے مجھے ایک ایسے سچے لیڈر کی تلاش تھی جس کے موں سے میں یہ الفاظ سنوں کہ میں کرسی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں مجھے اپنے لوگوں کے لئے کام کروں اس بات نے مجھے اتنا امپریس کیا کہ میں بینگ این ایجوکیٹڈ فی میل اس طرح کے ایریا میں پولیٹکس میں جس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس کے کرائسز اور پولیٹکس کے پرابلمز دیکھ کے ہمیشہ اس کو آوائٹ کرتے ہیں اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اس فیلڈ میں آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا اپنے لوگوں کو آورنس دینا اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا اس لیے چوز کیا کیونکہ میں نے جس لیڈرشپ کا انتخاب کیا ہے مجھے اس پہ پورا ٹرسٹ ہے میں ان کو فالو کرتے ہوئے جہاں بھی جاؤں گی جو بھی کام کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہمارے سب لوگوں کے لیے اسپیشلی ہماری یوت کے لیے ایک بہترین راستہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا اس پہ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں بہت سارے رسک ہوتے ہیں بہت ساری تھریٹس ہوتی ہیں لیکن صرف ایک مخلص اور ایک نڈر شخص ہی سچائی کا راستہ چنتا ہے میں اس چیز کے لیے اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر لشکری رئیسانی صاحب کا تہہ دل سے آپ سب کی طرف سے شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی کمفرٹیبل لائف اپنا سٹیٹس ایک ایسا زون جس میں وہ رہتے ہیں جہاں پر نہ ان کو کسی کرسی کی ضرورت ہے نہ فالورز کی ضرورت ہے نہ مجھے لگتا ہے مزید کسی ارننگ کی ضرورت ہے جب ایک شخص اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر ایک بہت بڑے کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں رسک اٹھاتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ان کے خلوص پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہ جاتا میں تہہے دل سے ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی اس ٹیم کا حصہ بنایا اور یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہار نہیں ماننی درنا نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے آنے والی نسلوں کو ایک میسیج دے کے جانا ہے کہ ہم نے کوشش کی جسٹ اب سب کو اینڈ میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اپنی ٹیم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور صفحہ اول میں کھڑے ہوتے ہیں پہلا وار خود پیسے ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ایسے ہی لیڈرشپ کی رہنمائی میں ہیں جس کے لئے ہم ان کے